اسلام علیکم جی سارا نکرہ سلام قبول کی جگہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ابھی تو ترکیقات دیکھیں کیا ہوتی ہیں کیا ہی ہوتی ہیں اور کیا سامنے آتا ہے جیانے لیکن عمران خان کے پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک اور سارے سوالات میں جانتی ہے ملزم کو اتنی جلدی میڈیا میں پیش کرنے کے پیچھے حصل کیا دی میں نے آج آپ سے اس پر بات کرنی ہے کہ ملزم کو اتنی جلدی کیوں پیش کیا گیا اور ایک ہائی پروفائل ملزم جس نے پاکستان کے سب سے مقبول رہنمہ پر حملہ کیا ایک شخص جامعہ ہو گیا تیرہ زخمی ہو گئے وہ ملزم اچانک اس کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اتنا خوفناک بیان ہے کہ عمران خان کے آنے والے دنوں کے لیے اس میں خطرے کی گھنٹی موجود ہے اس بندے نے جو مذہبی نکتہ نظر سے بکواس کی وہ بھی آنئر ہو گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن قوتوں نے اسے آنئر کر رہا ہے وہ اس طرح سے مذہبی ایک اشتہال بھی پیدا کریں اور عمران کے آنے والے دنوں کے لیے ایک اور خوفناک رستہ گھڑے اب یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے حکومت ہے پی ٹی آئی کے پولیس ہے پی ٹی آئی کا وزیر داخلہ ہے وزیر داخلہ ٹپیکل پی ٹی آئی کا ہے تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پرویز علائی صاحب وزیر داخلہ پنجاب پی ٹی آئی کے کوٹے میں نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے سے ہیں اور جب کبھی بھی فیصلے کا موقع آیا تو وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے اور یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پرویز علائی کبھی بھی جہاں پہ فیصلہ کن گھڑی آئے گی اور جہاں پہ انہوں نے یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا مقتدر قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ڈیفنیٹلی مقتدر قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں گے کیونکہ وہ مقتدر قوتوں کے کوٹے پہ آئے ہیں اور جون جون لانگ مارچ بڑے گا ابھی تو لانگ مارچ چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی کچھ نہیں ہے اس لیے پرویز علائی بھی مطمئن ہے لیکن جیسے ہی لانگ مارچ کسی فیصلہ کن موڑ کی تب جائے گا تو پرویز علائی اپنے اصل پتے کھیل دیں گے عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ پنجاب میں ہوا پنجاب پولیس ان کی محافظ تھی پھر اس کے بعد اتنا بڑا سیکیورٹی بیچ کیسے ہوا یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ملزم ہے اس کا بیان کس طرح سے پولیس کے قبضے سے نکل کے میڈیا تک پہنچا کیا گجرات کی پولیس جس کا ایک کانسٹیبل تو دور کی بات تھانے کی ایڈ بھی چودی پرویز علائی صاحب کی مرضی اور پوچھے بغیر نہیں لگائی جا سکتی کیا وہ پولیس اتنی خود مختار ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی سے ساز باز کر کے اور ویڈیو جو ہے انہیں حوالے کر دے میں سمیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا پرویز علائی صاحب نے این موقع پہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جو ان کے اصل دوست ہیں اور پرویز علائی صاحب دیفنیٹلی نہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ پی ٹی آئی سے کوئی ان کی کوئی جذباتی حمدردی ہے ان کی جن سے جذباتی حمدردی ہے پرویز علائی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جو کچھ بھی اس ویڈیو کے کانٹنٹ میں تھا وہ اتنا خوفناک ہے اتنا خطرناک کہ اس کو ریلیز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ہم پر جو قاتلانہ ملا ہوا اس سے کہیں زیادہ سلسکر ہے اگر آپ سیاسی کارڈ کے بجائے مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے اور مذہب کو اس سطح پہ لے آئیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ پر یہ سمجھے گا کہ وہ مذہب کے نام پہ کسی کے اوپر بھی کچھ کر سکتا ہے جیسے کہ ماضی میں بھی ہمارے گورنر گئے ہیں ایون کیا کہتے ہیں مسلم نقنون کے رہنمہ جو ہے ایسا نقبال ان کے ساتھ ایسا اور بہت سار ایسے واقعات ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کہیں پہ بھی سود مند نہیں ہے اور جو قوتیں ایسا کر رہی ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں ملک کے مفاد سے نہیں کھیلنا چاہیے باقی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ کہتا ہوں کہ جذباتیت کے بجائے ابھی ہوش کے ناکھوں نے اللہ پاکستان پہ رحم کرے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے اور اس میں ایسے ایسے چہرے انوالو ہیں جو کبھی ہسٹری تاریخ میں کبھی ان کے چہرے بے لکاب کیے تو پتہ چلے گا کہ ہم جن کو اپنا سب کچھ سمجھ دے تھے وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی تھے اسلام علیکم